السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا از پاہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاہد امیر اسیل پام لین جی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں آگے ہوں بہت سخت اور شدید گرمی کے اندر آگے ہوں آپ لوگیں خدمت میں آج جی انفرمیٹیو ویڈیو لے کے ہوں کافی زیادہ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے کبھی تھوڑی تھنڈی ہوایں چل جاتی ہیں کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو ٹیمپریچر بہت زیادہ اوپر نیچے فلکچویٹ ہو رہا ہے تو اس میں کافی سارے ہمارے جو بھائی ہیں بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن لے جاتے ہیں کومنٹس بھی بہت سارے آ رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کے مطلب کے وٹس ایپ پہ بھی کالز پہ بھی پرابلمز شیئر کر رہے تھے کہ مطلب موسم چینج ہوتا ہے سب سے جو کومن اس کے اندر پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے گلے خراب کا رشے کا خڑ خڑ بغیرہ لگ جاتی ہے پرندوں کو گلہ بغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے جو کچھ دوست بھائی ہیں وہ سیدھا اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی رانی کھیت ہو گیا ہے تو رانی کھیت ہر چیز نہیں ہوتی مطلب جو بھی بیماری ہو وہ رانی کھیت ہی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں کہ یہ رانی کھیت جو ہے اس پہ انشاءاللہ اس کے سمٹرمز اس کے علاج اس کی ہر چیز جو ہے اس پہ نیکسٹ ویک ایک بہت لمبی بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو آ رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا ویسے بھی آج کل ڈیلی میں بھی لوگز پیٹ بھی لوگز کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے آج جو ہے آج آپ بھائیوں کے لیے انفارمیشن لے کے ہوں کمپلیٹ انفارمیشن ہے جس میں آج آپ لوگوں کو دیسی بھی ایک طریقہ بتا دوں گا اور آپ لوگوں کو جو انگلیش میڈیسین ہے اس سے بھی بتا دوں گا ساتھ چیزی چھوٹے چھوٹے بریڈرز کا شوک کریں ماشاءاللہ سے ہائی کوالٹی بریڈرز ماشاءاللہ سے ہمارے فیوچر کے علا ہمارے نصیب کرے بڑی میری ایک فیوریٹ مہدی نے اپنے بچے نکالے ہوں میرے شوک والے یہ ماشاءاللہ سے بچے ہیں تو یہ ویسے ہی باہر گھوم رہتا تو ہم نے کہا چلیں اپنے گھر کے بریڈرز سے بھی آپ کی ملاقات کریں تو یہ بھی ان سے بھی ملاقات کریں اور بتائیں جی کیسے ہیں یہ ابھی کوئی میرے خیال سے دو یا تین دن کے ابھی چیکس اچھا جی آتے ہیں آپ سے ٹاپک کی طرف اپنی ویڈیو کی طرف دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے یہ محفوظ بھئی کھدر پہنچ گئے ہیں محفوظ بھئی ہے ہمارے محفوظ بھئی فل ٹاسک پورس بن کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں فل کام بہترین کر کے لگا ہوئے محفوظ بھئی کیا چال رہا لکڑیاں کاٹھے ہیں محفوظ بھئی اچھا جی میرے کمرے کی علماری ہے اس کے نیچے لکڑیاں ڈال لی تھی محفوظ بھئی رہے کہے جی ابھی لکڑیاں پیار ہوتی ہے اچھا جی کمنگ بیک تو تاپک ایک تو میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں جذبات میں اچھا جی سب سے پہلے جی اگر آپ کے گلا وغیرہ خراب ہو گیا آپ کا نہیں آپ کے پرنوں کا اگر گلا وغیرہ خراب ہو گیا یہ لے ہیں جی اسی بھی پکڑی ہوئی ہے نا ہاں جی لیو اف لکسس ہے نا یہ اس میں بہت ساری آتی ہیں لیو اف لکسس بھی آتی ہے کافی ساری آتی ہیں تو کوئی بھی لے ہیں اس کے اندر فارمولا میٹر کرتا ہے کمپنی میٹر نہیں کرتی ہے آپ لوگوں نے چیز یاد رکھنی ہے یہ لے ہیں جس کو مطلب کہ ایک قدے پرندے کو ہے جس کے یا دو تین پرندوں کو ہے جس کے یہ لے ہیں ایک گولی صبح دیں ایک گولی شام کو دیں پانچ دن کا کورس کروائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ آپ ریجکس کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ شام کے ٹائم پر وہ دے دیں صبح شام یہ دیں اور ساتھی شام میں آپ ریجکس کی ٹیبلٹ ایک دے دیں پانچ دن کا کورس کروائیں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا رانی کھیت ہر چیز نہیں ہوتی ہمارے ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کون سے یہ بندے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے مرغہ چھینک مار دے تو اناؤنس کر دیتے ہیں رانی کھیت ہوگی ہے جی چلو جی کام ہو گیا ہے تو رانی کھیت ہر چیز نہیں ہوتی پھر ایک اور کام ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس موسم کے اندر سارے برڈز کو لگ جاتی ہے پھر تو ہمارے بھائیوں کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ رانی کھیت ہوگی ہے رانی کھیت ابھی بینیوی کی دکان پہ جائیں گے ایزی لی آپ کو مل جائے گا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی اٹنشن نہیں ہے جن کے پورے سیٹ اپ پہ آگئی ہے دو اس کے آپ پکڑیں جی دو پیس آپ اس کے پکڑیں یہ آپ نے پکڑ لیے یہ ڈال لیے آپ نے اس گلاس کے اندر یہ گلاس میں چلے گے اب اس کو میں نے سمپلی یہاں تک پل کر لینا ہے گلاس کو پانی پورا ڈال کے میں نے رکھ دینا ہے پانی ڈال کے رکھا گیا رات میں رکھا گیا کم سے کم چھینگ انٹے پڑا رہے پوری رات پڑا رہے تو زیادہ اچھی بات ہے یہ جب ہو گیا اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے اب یہ میری بالٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہوتے ہیں پرندوں کو یہ پورا جو پانی ہوگا اس بالٹی کے اندر میں ڈال دوں گا مکس کر دوں گا اور اپنے سارے پرندوں کو میں پلا دوں گا اب میرے پاس ظاہر ہے زیادہ پرندے ہیں تو میں نے بڑی بالٹی کے اندر بنانا ہوتا ہے تو مجھے کونٹیٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اب اس میں آپ لوگوں نے اپنے حساب سے بنا لیں جتنے آپ کے پاس برڈز ہیں اب اگزیکٹ میئرمنٹس میں اس لیے نہیں بتا سکتا کسی بھائی کے پاس پانچ ہوں گے کسی کے پاس بیس ہوں گے کسی کے پاس تیس ہوں گے ڈیفرنٹ کونٹیٹی ہوگی تو اس میں آپ تھوڑا سا انفروائز خود کریں توڑا خود آپ لوگ اس حساب کتاب لگا کے آپ لوگ اپنا آرام سے نظام کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا دیسی علاج اگر اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر بہت زیادہ آ رہے سب پرندوں میں تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ بھی چلا دینا ہے اور ساتھ آپ نے لیپلوکس بھی چلا دینا یہ لیپلوکسسن جو ہے یہ آپ لوگ کروائیں گے پانچ دن کروائیں گے انشاءاللہ فٹ ہو جائے کام اب یہ بنانے کا طریقہ بتا دی آپ اس کو دینا کس طرح ہے یہ سب سے پہلے مجھے میسج آئے گا کہ جی دینا کس طرح ہے تو دینا آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے ہے کہ آپ نے سمپلی پانی کے جو برتن ہوتے ہیں اس کے اندر پانی میں مکس کر کے آپ نے ڈال دینا ہے رکھ دیں پانچ چھیں گھنٹے سامنے کم سے کم پڑا رہے پرندے پانی پیتے رہے ہیں آرام سے اسی میں سے پانی پیتے رہے ہیں اس کے بعد برتن کو دھو کے سادہ پانی ڈال دیں دن میں ایک بار یہ آپ سلا دیں گے تو آپ کے لئے مور دن اناف ہوگا آپ کا کام بہترین ہو جائے گا تو یہ سمپل سمپل طریقے ہیں ہر چیز پہ سٹریس نہیں لیتے ہوتے ٹینشن نہیں لیتے ہوتے پیچھے وہ میرمنٹس بھی چال رہی ہیں ہمارے محفوظ بھائی کی محفوظ بھائی فل میرمنٹس کر رہے ہیں بہترین کر کے فل محفوظ بھائی ہمارے جی یہاں پہ ہر طرح کی سروس پروائیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے محفوظ بھائی نے ابھی کل شیف بھی کروائی ہے پاک شاف بنوایا ہے محفوظ بھائی نے ساتھ موچھوں جوچھوں کو ورشتی ہے ماشاءاللہ تو محفوظ بھائی فل کام پہ لگے ہوں ہیں تو بہترین کی ریپورٹ چال رہی ہے یہاں پہ بھی تو یہ چیز ہے ہمیشہ ایک ہی بات بولتا ہوں میں ویڈیو کے اندر کہ چیزوں کو آپ نے ہمیشہ ایزی لے کے چلنا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا سٹریس نہیں لینا نہ خود لینا نہ اپنے پرندے کو لینے دینا ہے اچھا ایٹموسفیر رکھیں اپنے جگہ کا اپنے سیٹ اپ کا اچھا جی اس ایج کے چوزوں کو بھی اگر آپ کے آ جاتا ہے تو یہ جو آپ کا ہے اپنا آپ لوگ کو ملٹی والا بتا ہے یہ آپ رام سے پانی کے اندر ڈال کے کر سکتے ہیں کبر ہو جائے گا نہیں تو اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو اکسی ٹیٹرا سیکلین کا کیپسول آتا ہے وہ آپ لیں وہ آپ ایک لیٹر پانی میں کھول کے ڈال دیں اس سے بھی فوراں سے انشاءاللہ ہو جائے گا باقی ویکسینز بھی لازمی کیا کریں ویکسین کبھی نہیں بھولنے تو ویکسین لازمی کریں ڈی آئی بھی کر لیں کس طرح کرنی ہے اس پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی ایشو آتا ہے ان دنوں میں ایک دم سے پرندوں کو بخار ہو جاتا ہے بخار جو ہوتا ہے ہمارے کافی سارے دوست بھائی ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں بروفن لے آتے ہیں بروفن لے آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بروفن جو ہے بروفن ایک بسکلی پین کے لے رہا ہے بروفن وہ نہیں ہے آپ کی کوئی بخار توڑنے کی دبائی نہیں ہے بخار ٹوکتا ہے آپ کا پینڈال سیرپ سے جو کہ پیرا سیٹمول پورمولا ہے اصل میں میں دیکھ رہا تھا کل کے ہماری جو ویورشپ ہے بہت زیادہ وہ ماشاءاللہ سے انڈیا سے بھی ہے تو انڈیا والے جو بھائی ہیں وہ پینڈال کی جگہ سیرپ وہاں پہ مجھے نہیں پتا کون سا ملتا ہے تو پیرا سیٹمول پورمولا ہے وہ لے ہیں وہ بخار کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ آپ پانی میں چھوٹے چوزوں کو دے سکتے ہیں بڑوں کو آپ دیریکلی پلا سکتے ہیں تو وہ کام آپ کا ویسے ہی بڑا بہترین ہو جائے گا باقی جو انڈیا والے بھائی ہیں کدھر ہیں جی کمنٹ سیکشن میں اپنے شہر وغیرہ بتائیں اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کرائیں کدھر کدھر سے آپ بھائی دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے تو باقی جی یہ جو ویڈیو تھی آج آپ لوگوں کے لیے یہی بنانے کے لیے آیا تھا کہ سمپل رکھنا ہے چیزوں کو زیادہ سٹریس نہیں لینا اور یہ بروفن کی جان چھوڑ دیں بروفن جب کسی پرندے کو درد وغیرہ ہو کسی چوٹ کی وجہ سے تب آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے جب بخار ہے تب آپ نے پیراس اٹمول دینی ہے ایزی رہیں چیزوں کو سمپل رکھیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی پرندوں کے لیے بھی آسانی ہوگی باقی اس ویڈیو کو یہاں پر انٹ کروں گا انشاءاللہ اچھے اچھے ویلوگز لے کے اپنے بھائیوں کے لیے آتا رہوں گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت میں ہوں آپ کو اس بہت امید اللہ حافظ